حقیقت نہیں ہے اگر دنیا کی کوئی ویلو یا اس کی اہمیت یا اس کا مقام مرتبہ کچھ شریعت میں ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مالدار بنایا ہوتا بہت زیادہ پیسے دیا ہوتا لیکن سبحان اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دیکھئے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی اپنے گھر میں لیٹے ہوئے ہیں کہاں لیٹے ہوئے ہیں خجور کی بنی ہوئی چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں خجور کے چاکیں جو ہوتی ہیں خردری ہوتی ہیں کاٹے دار ہوتی ہیں اس کی بنی ہوئی چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں اتنے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا وہاں آنا ہوا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا اٹھ کر بیٹھ گئے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر آپ کے مبارک جسم پر نشانات پڑ گئے ہیں چٹائی کی وجہ سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے جسم کو دبا دبا دیکھا تراش و خراش دیکھی آنکھوں میں آنسو آ گئے رو پڑے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر کیا بات ہے کیوں رو رہے ہو تمہیں رونا کیوں آ رہا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ مشرقین وہ کفار جو اللہ کے ساتھ کفر کر رہے ہیں زمین میں سرکشی اور فساد مچا رہے ہیں وہ تو قیسر و قسرہ کے محلات میں عیش کی زندگی گسار رہے ہیں لیکن ہمارا نبی جو رحمت لعالمین بن کر آیا ہے اسے زمین پر سونے کے لیے اسے آرام کرنے کے لیے صحیح سے بستری محصر نہیں ہے اس لیے رونا آ رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب یہ جملہ سنا تو آپ نے فوراں کہا اے عمر کیا تم اس بات سے راضی نہیں اے عمر کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ ان کے حصے میں دنیا آئے اور ہمارے حصے میں آخرت آئے سبحان اللہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی تربیت کی صحابہ کی؟ کس طرف رکھ فیر دیا؟ پتا چلا کہ دنیا دولت اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے